اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان یا آیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ایک سے دستہ قیمتی سیکھ رہے ہیں اور آج ہم کریں گے تین نمبر ایک دو اور تین ایک دو تین دیکھیں تین چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں چاکلیٹ بھالو اور ایک کیگ تو تین کو نمبر میں اس طرح سے لکھتے ہیں اور اگر آپ اپنی تین انگلیاں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی نیچے کر لیں تو یہ آپ کی تین انگلیاں جو ہیں ایک دو تین تو تین چیزوں کو تین کو اردو میں تھری کہتے ہیں اور تین کے ہجتے یہ تھی نون ساکن تین اور ایک جمع دو تین ہوتا ہے تو یہ تین تین جو ہیں تین ایپلز ہیں یہ تین سرکھ سیب ہیں اور یہ تین فرق فرق چیزیں ہیں ایک مکھی ہے شہر کی ایک موبتی ہے اور ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے یہ تین فرق رنگوں کے گوبارے ہیں ایک نیلہ ایک سبز اور ایک جامنی یہ تین مالٹے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ تین بنیادی رنگ کون سے ہوتے ہیں تین بنیادی رنگ کون سے ہیں یہ آپ کو خریدنے پڑتے ہیں اس کے بغیر آپ کوئی اور رنگ نہیں بنا سکتے لیکن یہ تین رنگ ہوں آپ کے پاس تو آپ ہر رنگ بنا سکتے ہیں یہ تین بنیادی رنگ جو ہیں وہ لال نیلہ اور پیلا ہیں اب آپ ایسے کریں یہ تین رنگ لیں اور ان کو مختف آپس میں ملا کے دیکھیں یہ کون کون سے رنگ آپ بنا سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نام احرم مرد اور عورت کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے بیٹ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے نام احرم مرد وہ ہوتے ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے باب بیٹا بھائی بھتیجہ بھانجہ یہ وہ افراد ہیں جن کے ساتھ تنہائی میں بھی عورت بیٹھ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ فرشتے پیغام رسام مقرر کیوں ہیں جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازوں ہیں سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا عظمت والا کتنا شان والا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تین کو لکھتے کیسے ہیں تین کو تین آدھے آدھے دائرے بناتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں آپ نے اوپر سے پینسل شروع کی آدھا دائرہ بنایا اور اس کے بعد ایک چھوٹا آدھا دائرہ نیچے بنا دیا تو یہ ہم تین جو ہے وہ اس طرح سے لکھتے ہیں آپ اپنی کافی پینسل لیں اور جس طرح سے اس ویڈیو میں آپ کو لکھنا سکھایا ہے آپ اس طرح اپنے تین کے لکھنے کی پریکٹس کریں تو ہم نے دیکھا کہ ایک دو تین تین اپنی انگلیوں سے بھی آپ گن سکتے ہیں دو چھوٹی اور انگوٹھے کی انگلی کو اندر بند کر لیں تو پیچھے آپ کی تین انگلیاں رہ جاتی ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تین بنیادی رنگ ہیں نیلا لال نیلا اور پیلا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی ایسے بنایا جن کے تین تین بازوں ہیں دو دو تین تین اور چار چار اور پھر یہ کہ اگر ایک آدمی اور ایک عورت تنہائی میں بیٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان ہمیشہ برے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے تو ہمیں شروع سے ہی اپنی ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ بچیاں کسی اپنے بچے جو کلاس میں ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھیں ان سے دوستی نہ لگائیں تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو ان کی عادت یہ پکی ہو جائے تو پیارے بچوں فلا اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمارا دین جو ہمارے لئے چیزیں مقرر کی ہیں ہم سیدھے رستے پر چلیں ان کو اپنے عمل میں لائیں اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عادت بار بار وہی عمل کرنا اس سے پہلے ہماری سوچ بدلتی ہے پھر ہمارا الفاظ دماغ میں آتے ہیں اور پھر وہ ہماری چیز عمل میں آتی ہے اور جب ہم بار بار وہی چیز سوچتے ہیں وہی الفاظ مو سے بولتے ہیں تو ہماری عادت بن جاتی ہے اور اچھی عادتوں سے اچھا کردار بنتا ہے اچھا کردار ہو تو اچھے مقدر بنتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور لائک کریں